موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین افغانستان میں سے امریکہ نے اپنے ہاتھ ایسے جلکل ایسے جھاڑ دی ہیں اور آج ان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آگی ہے وہ وائس آف امریکہ کو جنرل مکینزی نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے صاف صاف یہ بات کر دی ہے کہ ہم لوگ افغانستان میں اب دوبارہ نکلنے کے بعد ہوائی حملے تک نہیں کریں گے دوسرے معنیوں میں افغانستان جانے وہاں کے افغان طالبان جانے وہاں کے لوگ جانے آپ کا جو دلائے آپ جانے اور آپ کا کام جانے ہم لوگ یہاں سے بس اب کلٹی مارنے لگے ہیں اور یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر امریکہ کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا حملہ نہیں ہوتا ہے کچھ اس طرح اب آپ دیکھیں یہ جنرل مکینزی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے فوراں جو بائیڈن اور پیوٹن کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی ہے اس پر اور یہ بڑی اہم ملاقات تھی لیکن اس ملاقات میں پوری دنیا کی نظریں لگی ہوتی اس ملاقات پر بڑے عرصے سے انتظار ہو رہا تھا کہ اس پر ہوگا کیا اب وہ بلاخر ہوگی ہے وہ بہتر سے جن نکل آئے ہیں اب اصل میں تفصیل اس پر کیا ہے کس طرح جو بائیڈن اور یہ پیوٹن کے درمیان جو بات چیت ہے اس کا نتیجہ کیا نکل آئے ہیں میں آپ کو اس انداز سے وہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ سب کو سمجھ بھی آ جائے گا اور سب لوگ اس کو دیکھ بھی لیں گے کہ کیا اس ملاقات سے پاکستان کو کیا نتیجہ کیا نکلنے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ بہت سے دوستوں نے میری توجہ اس طرف دلوانے کی کوشش کی میں اسے خود نظرانداز کر رہا تھا لیکن ایک وجہ ایسی آئی کہ میں نے سوچا آپ کی خدمت میں رکھو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ایک مفتی صاحب کا واقعہ بھی ہوا ہے جس کی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنے ہیں وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے انتہائی اللہ معاف کرے گھٹیا ترین ویڈیو ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد بندہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک مسلمان کا کسی بھی شخص کا کیا اندیمل ہو سکتا ہے اب اس ویڈیو پر جو گناہ کبیرہ ہے قوم لوت کا کام ہے اس پر میں آپ کیا تفسرہ کروں اس پر کوئی تفسرہ بنتا نہیں ہے جو امپورٹنٹ بات میں اس میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ماضی میں بھی اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آئی ہیں پہلے ہی ہوتا تھا کہ ان کی دفاع میں بہت سے لوگ آ جائے کرتے تھے بہت سے دانشوار اس کا دفاع کرتے تھے اور پھر یہ معاملہ دب جاتا تھا علماء اکرام نو ڈاؤٹ کہ ہمارے سروں کا تاج ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں علماء کا جتنا بڑا ان کا فین ہوں ان کا مطلب قدردان ہوں ہمیشہ علماء سے سیکھتا ہوں اور میرے حلقہ عباب میں ماشاءاللہ سارے لوگ شامل ہیں جو علماء ہیں اصل علماء اب ان کی آڑ میں جو لوگ گسے ہوئے ہیں گس پیتیے انہیں بھی آپ جانتے ہیں جو دو نمبر ہیں اب مسئلہ کیا ہے کہ اس کی اس واقعے کی اس طرح کے واقعے کی آڑ میں لبرل مافیا پھر وجود میں آ کر اٹیک کرتی ہے اس مولوی مفتی پہ نہیں مدرسے میں میرا مسئلہ فرد وائد کے ساتھ نہیں ہے اس کا تو ٹھکانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب کو نظر ہے سب کو پتا ہے وہ کدھر جانا ہے اس نے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کی آڑ میں مدرسے کے پیچھے نہ پڑیں مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے اللہ کا حکم اللہ کا دین اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے چاہے وہ لبرل ہے یا چاہے وہ مولوی ہے چاہے اس کے اوپر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ہے وہ جس قسم کردار کا بند ہے اس کا کام ہے کہ مدرسے کا دفاع کرنا اب مدرسے کا دفاع کرنا اس طرح ہے کہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا حکم چلے جس طرح پڑھا جاتا ہے چاہے وہ جس مسئلہ کا مدرسہ ہوا آپ کا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں نہ ہی آپ کو ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا وہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں بچے پڑھے ہیں اور وہ بچے پڑھے ہیں جو افغانستان سے مہاجرین بچے ہیں وہ بچے جن کا روزی روٹی کا بچاروں کا انتظام نہیں گھر والے اس مدرسے پر ڈپینڈ کرتے ہیں بہت سے مدرسے ایسی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر لوگ اپنی جیبوں سے پالتے ہیں ہمارے اپنے میرے کئی دوست ایسی ہیں جو بہت سارے مدرسوں میں اللہ کے قرآن اور دین کو پھیلانے میں مدد کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے میں خود اس کا فل سپورٹ ہوں وہاں پر کیمرے بھی لگانے چاہیے اس کا بھی میں فل سپورٹ ہوں وہاں پر ایک میکنیزم بھی ہو سسٹم بھی ہو جس طرح موجودہ حکومت نے کافی سارے اقتماد کیے مدرسوں کے بچے سی ایس پی افسر تک بن رہے ہیں اب یہ پیرلل سٹڈی آگیا ہے جہاں تک اس طرح کے مولوی یا مفتی اس طرح کے غلط کام کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ دین کو رپیزنٹ کرتے ہیں نہ مدرسے کو رپیزنٹ کرتے ہیں مدرسوں کی انتظامیاں میں اگر ایسے لوگ شامل ہیں انہیں بزرور بے نکاب کرنا چاہیے انہیں لانا چاہیے کٹیرے میں اور ان کے اوپر سخت سے سخت سزا دینی چاہیے انہیں نشانے عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی ایسی جرت نہ ہو کیونکہ یہ بچہ تو بول پڑا اب بہت سرے ایسے بچے ہوگی یا بچیاں ہوگی من کا سوچ کہ دل کام پڑتا ہے جو بچارے نہیں بول سکتے تو ان کی آواز ہمیں بننا چاہیے لیکن مدرسوں کے اوپر حملہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام اگر بڑے گا تو لوگوں کے ذنوں میں آئے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجیں مولوی کو دیکھ کر آپ کو نفرت ہونی ہوگی داڑی والا دیکھ کر آپ بھاگیں گے اور یہ چیز غلط ہے اور یہی چیز ایک دو چار لوگ بلکل رپیزنٹ نہیں کرتے کیونکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں آپ کو پتا ہے تعلیم کا ایک بڑا عالی اور بڑا شاندار نظام ہے اس لئے ہم اس کو دور نہیں رکھ سکتے اس لئے ان میری بات کو اس پیغام کو پھیلائیں کہ مدرسوں کے اوپر حملے کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے نہ اجازت ہے حکومت سے ضرور ترخواست ہے کہ اس طرح کے مفتی مولوی جس مرضی پارٹی ہوں پکڑ کنوٹ ٹانگیں ان کو ذرا سیدھا کریں اس عمر میں اللہ معاف کرے حالت بارل ناظرین دنیا بھر کی نظریں روسی صدر ولاد امیر پیوٹن اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات پر تھی کہ جی بڑا ایک مارک ہونے والا اس میٹنگ کا ذرا ہاتھا کرتے ہیں سب سے پہلے دونوں کی باڈی لینگویج دونوں کی پریس کانفرنس دیکھیں اور پھر دونوں لیڈر نے جواب کیا دیا صحافیوں پر جو وہاں باہر کھڑے ہوئے تھے میٹنگ کا لب لباب نکال کے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو ہوا کیا ہے میرے خیال میں میرا تجزیہ یہ میٹنگ بری طرح ناکام ہوئی صرف ایک لفظ تھا ایسا جس نے پیوٹن کو اس میٹنگ میں سرد مہری پر مجبور کیا اور میٹنگ ناکام ہوگی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا میٹنگ کے فوراں بعد سب سے پہلے یہ پوچھا گیا صافیوں کے گروہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو بائیڈن سے کہ آپ اس میٹنگ پر پور اعتماد ہے کہ اب صدر پیوٹن جو ہیں وہ اپنا جارہانہ انداز اور سارا بدل دیں گے پہلے تو بڑے ناراض افسردہ اور غصے میں تھا جو بائیڈن اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پور اعتماد ہوں اور پیوٹن کا جو روئی ہے وہ دنیا دیکھے گی اور خود آپ سمجھتے ہیں دوسرے مانو بھائی جی میں نے تو اپنی کوشش کیا پیوٹن جانے اور اللہ جانے اب یہ ان کی بات ایسی تھی اور پھر اس صافی کو بھی ڈانٹ دیا کہ آپ اگر یہ بات میری سمجھ نہیں پاہ رہے تو جا کوئی اور نوکری دونو بھائی آپ کے بس کا کام نہیں ہے پانچ گھنٹے کی یہ میٹنگ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پانچ گھنٹے کا دورانی ہے لیکن تین گھنٹے میں ختم ہوگی روس کی جو تدسیبات ہیں وہ ہمارے سائبر لوگ اس قابل ہیں کہ اس پر حملہ کر سکتے ہیں یہ جو بائیڈن کا ایک میسیج تھا پیوٹن کو اور معاملات یہاں سے خراب ہوئے روسی ہیکر سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت بہت تنگ ہے اور وہ ڈالر کا نقصان بھی ہو رہے ہیں اور پھر بھی اس کا حال کوئی نہیں نکلنا اس لیے اب جو دوسری طرف جو پریس کانفرنس جب پیوٹن نکلے ولادیمیر پیوٹن ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو اس سال کے شروع میں بائیڈن نے ایک لفظ کہا کہ آپ قاتل ہیں اس کے بارے میں آپ کیاکیں گے تو پیوٹن کے چہرے کے تاثرات بدل گئے باڈی لینگویج بدل گئی اور اس نے وہ کیونکہ یہ بات پہلے بھی اندر ہو چکے اس نے کہا کہ اور پیوٹن کو اسی لفظ نے ناراض کیا تھا اور وہ امید کر رہا تھا کہ شاید آج اندر جو بائیڈن اپنے الفاظ سے انحراف کرے لیکن ایسا نہیں ہوا پھر میٹنگ میں وہی باتیں ہوئیں جو اس نے پیوٹن نے بال میں آکے پریس کانفرنس میں اپنا کھل کر غصہ نکالا اس نے چار باتیں کر دی اس نے کہا امریکہ میں جو پولیس گردی ہوئی ہے سیاہ فارم لوگوں کے ساتھ سیاہ فارم امریکیوں کے ساتھ کیا اس پر بات آپ نہیں کرتے پھر اس نے کہا کہ دارالحکومت میں آپ کو پتا ہے جو ان کے کیپٹول پر جو وائٹ ہاؤس پر قبضہ ہوا انارکی پھیلی کہتا ہے اس پر آپ بات کریں میرسل پھر امریکہ افغانستان پر جو ڈرون حملے کرتا ہے اس پر بات کی اس نے داری مسئول لوگوں کے ساتھ آپ کر کیا رہے اس پر آپ بات کرتے نہیں ہیں اور یورپ میں سیاہ کی جیل گوانتانا مو اس کی وہ بات کر رہا تھا اس نے اس کہا کہ مجھے آپ قاتل کہتے ہیں آپ خود کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیں یہ دنیا کو بتائیں اور اس نے پریس کانفرنس میں غصے میں کی یہ بات اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ کتنی کامیاب ہوگی کیونکہ یہ فوراں بعد میٹنگ کے ہوا دونوں لیڈران نے وہ اظہاریں جو کر دیئے اس میں گوانتانا مو بے پہ بات پھر ڈرون عملوں پہ بات یہ ایسے موقع پر جب آپ ملنے جا جب آپ جڑنے جا رہے ہو آپ ماضی کی ایسی باتیں نہیں چھیڑتے لوگ سمجھ رہے تھے ان کی دوریاں ختم ہو جائیں گی میرے خیال میں اب دوریاں ان کی دور گناہ بڑھ جائیں گی اور یہ دیکھیں کہ اس میں اب آپ ان کو دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ بات اس میں ایران اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہوئی میں ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ ان پر بات انہوں نے کی کیا اور کیا وہ ٹاپی سفارتکار ایک تو جو نکالے تھے دونوں پارٹیوں نے مطلب امریکہ نے روس کے روس نے امریکہ کے اب وہ دونوں واپس آ جائیں گے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ روس کے ہیکرز وہ چاہے ان کے الیکشن ہوں چاہے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا بینکنگ کا سسٹم انہوں کا جیسے وہ تیل کا نظام تھا انرجی کے رسورسز پورا امریکہ مفلوج ہو گیا تھا یہ ان کی پوری کی پوری جو دیفنس انڈسٹری ہے انسٹر سیکچر ہے سارے کا سارا انہوں نے بٹھا دیا تھا یہ روسی ہیکرز نے اس پر یہ لوگ جو ہے بات کرنا چاہ رہے تھے اور اس پر امریکہ نے اور روس نے کوئی رسپانڈ نہیں کیا انڈیویجوال کیسز ہیں ہم ان انڈیویجوال کیسز کو قانون کے دائرے میں لائیں گے لیکن ریاست کے طور پر آپ یہ کہیں گے ہم کچھ کریں تو وہ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کریں اب یہاں سے بائیڈن نے سوچا تھا پتہ نہیں وہ کہیں گے اچھا جی ہم آج کے بعد کوئی کام نہیں کریں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ جانے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکل ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ پھر بائیڈن نے کہا کہ روس کو بھی پھر ایسا ہی نقصان ہم پہنچا سکتے ہیں آپ کی جو آئل کی ریفانریہ ہیں اب دیکھیں کہ یہ ساری چیز ہے کہ روس کے پاس تیل کا بہت بڑی تنصیبہ بہت بڑا ان کے ریفانریز ہیں تیل کا ایک پراپر سسٹم ہے اور اس پہ امریکہ نے ان کو آنکھیں دکھائیں پھر ایٹمی اتھیاروں کے پھیلاو پر بات ہوئی کہ جی دونوں دوست ممالک کو آپ اسلحہ دیتے ہیں اس میں جدید بھی ہے آپ کو مشکل اسلحہ بھی خطرناک قسم کا جو ہے اس پر بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ ہم آگے نہیں بڑھائیں گے دونوں آپ کو پتا ہے دنیا میں اسلحہ بیچنے والے بڑے بڑے ملکوں میں ہیں اب یہ اپنا اوپر پبندی تو لگائیں گے نہیں کہ اپنا اسلحہ ان کا مارکٹ میں نہ بچے اور نہ ان کا اسلحہ بھکے اور نہ ماں پہ جنگیں ہوں اب یہ تو ہو نہیں سکتا تو اس لیے پھر قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات ہوئی پھر انسانی حقوق کے بارے میں بات ہوئی پھر بائیڈن نے کہا کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس کا جو مین لیڈر ہے اس کا نولنکی ہے شاید نولنکی ہے نولنکی اس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے چھوڑنا ہو تو اس پر پیوٹر نے کہا کہ نہیں یہ جو آپ نے پکڑا ہوا اس کو بلکل صحیح پکڑا ہوا ہے بندہ دوسرے میں آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو یہ بات بھی انسانی حقوق کے دائرے میں بائیڈن نے سوچا کہ لاکھیں پریشر کریٹ کریں گے لیکن پیوٹر نہیں مانے آگے سے اس نے کہا نہیں پھر شام کے مسئلے پر بات ہوئی تو روس نے کہا جی اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوگی اقوام متحدہ میں ہم ویٹو کر دیں گے اگر آپ نے طاقت استعمال کر کے لاکھوں شامیوں کو جو مدد پروائیڈ کی جاتی ہے وہ روکتے ہیں ہم نے ویٹو کر دینی ہے یہ بڑی گیم ہے شامی وہ ایک چس کا بورڈ ہے یہ یاد رکھیے گا مدد کے نام پر وہاں کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں اب وہاں پہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے کون کون شامل ہے کیا کیا کر رہا ہے وہ میں سارا تفصیل سے پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر آگے بھی دوبارہ کی ذکر کر دوں گا کہ یہ میری تھوڑی سی ایکسپرٹیز میں وہ علاقہ آتا ہے یہ سارا جو میڈل ایسٹ کا ہے اچھا اب اس میں اہم معاملات میں جو ڈسکشن ہوئی وہی ایران اور افغانستان کے حوالے سے کہ دونوں ممالک میں مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران کے معاملے میں ڈانلڈ چرمپ نے اس معایدے کو توڑا تھا تو اب بائیڈن نے اس معایدے میں دوبارہ شروع کیا تھا پابندیاں بھی کچھ تھوڑی نرم شرم کی تھی تاکہ امریکہ کے درمیان کیونکہ اس سے آپ کو دیکھیں کہ نہ صرف ان کے ایران اور روس کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوا اس کے ٹرمپ کے دور میں لیکن اب بائیڈن وہ چیز چاہ رہا ہے کہ اس طرح ان کے دوریاں پیدا ہوں تو وہ ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں یار کچھ ایسا ہو جائے ایران بھی ان میں اس کی مدد کرتا ہے اب افغانستان میں آخری جو رہ گیا ہے وہ ہے روس ایک اہم کھیلاری ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتا ہے امریکہ یہ بھی روس بھی پہلے شکاست کھا کے نکل چکا ہے انہیں اس تاریخ سے بڑا سبق ملا ہے جانتے ہیں بہت کچھ کہ ان سے لڑنا نہیں ان سے تعلقات ہی بنانے تو اپنے طریقے سے استعمال کرنے اب یہ چاہتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے روس کے دورشورے بھی اس لیے میں نے شروع میں جو بات کی تھی جنرل مکینزی والی اس کو جوڑ کے دیکھیں سے اب دونوں مالک جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں اس میٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ پولٹیکل سٹنٹ تک ان کا نہیں بان سکا ان کے اپنے رپورٹرز کو یہ خوش نہیں کر سکے تو اس لیے روس چین جو اپنا اپنا بلوک قائم رکھیں گے امریکہ جو اپنا جی سیون اور یورپی مالک کے ساتھ اتحاد قائم رکھے گا سازشیں اسی طرح چلتی رہیں گی طاقت کا توازم چلتا رہے گا ورلڈ آرڈر بنتا رہے گا اور اس پر انشاءاللہ جو خطرات ہیں وہ لہا کر رہیں گے میں انشاءاللہ آپ کو مزید اس پر اپٹیٹ دیتا رہوں گا چینل کے ساتھ جڑے رہیں فالو کا بٹن اگر نہیں دبایا تو دبا لیں اور گھنٹی گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں یوٹیوب پہ اگر آپ کا دل جائے اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازت دیں